بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی رحمت ورحمت وبرکاتہ وناظرین میت کرتا ہوں آپ سب کیریئر سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزری ہوگی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو لڑائی ہیں وہ شدت اقتحال کر چکی ہے آصب علی زرداری نے بڑی شرط رکھ دی ہے آصب علی زرداری نے کیا بڑی شرط رکھی اور کیا وہ شرط نیا نوازتی مانیں گے تمام تک چیزیں اس وڈے میں ڈسکس کی جائیں گے لیکن ڈسکاس کرنے سے پہلے آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کو پڑھیں یہ ویڈیو یہ چینل اگر آپ کو کسی بھی انگل سے چلتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل سبکرائب کر دیجئے گا ساتھ اگر نفکیشن میں نے بڑھت با دیجئے گا تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مش نہ کر سکیں آج پی ڈی این کا ایک اہم اجلاس تھا اس اجلاس میں یہ جائے پانا تھا کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے عمران صاحب کی حکومت کو کس طرح گرانا ہے اور عمران صاحب کی حکومت کو کس طرح گرا سکتے ہیں پی ڈی این کا آج جو اجلاس تھا اس میں مریان واشدی صاحب آگ کیونکہ انگلی بیستان کے دورے کے پر موجود ہیں تو وہ اجلاس میں شریک نہیں ہو سکی دوسری جانب یہ تھا کہ بلاو بڑھ درداری بھی اس اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے آج جو اجلاس ہوا اس میں آسف زرداری جو ہیں انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں پر خطاب کیا ویڈیو لنک پر انہوں نے خطاب کیا خطاب کے درمیان کیا بات ہوئی اور اس کے علاوہ جو پی ڈی این کی آگے آنے والی تمام تشیدیں ہونے جا رہی ہیں وہ میں در آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا دیکھیں جو آسف زرداری ہیں ان کی طرف سے کیا موقف ہے یہاں پر آسف زرداری کے جو سابق پرائم نیسٹر یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سابق پرائم نیسٹر ہے راجہ پروید اشرف جن کا تلق گوجرہان سے ہے گوجرہان سے ان کا تلق ہے وہ پاکستان کے سیاست میں ان کا کافی رول ہے وہ بینزیر کے دور سے ہیں اور بینزیر کے جو رائٹ ہینڈ ہیں اگر ان کے کہا جائے تو وہ بھی یہ کہنا غلط نہ ہوگا یہاں پر جو راجہ پروید اشرف ہیں انہوں نے میڈیا سے گذگو کرتے ہوئے کہا ہے جب میڈیا نے ان سے سوال پوچھا کہ بلاو بودرداری یہ کہتے ہیں کہ جو بی بی سی کو انٹرویو دیا گیا بلاو بودرداری کی جانب سے اور کہا گیا کہ پی ڈی ایم کا اور جو اے پی سی ہوئی تھی اور جو نے نقاط اور جو تطمہ تر باتیں وہاں پر تیپ آئی تھی تو وہاں پر فوج کو کسی بھی بندے کو ٹارگٹ کرنا اس جلاس کا اور جو ہم نے وہاں پر معاملات تیپ آئی تھی تو اس میں یہ حصہ نہیں تھا یہ نوازشریف کی طرف سے بیان آیا ہے اچھا نوازشریف کی طرف سے جب یہ بیان آیا ہے تو بلاو بودرداری نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے نوازشریف سے بڑے ثبوت مانگ لیا تھے تو وہاں پر جو لڑائی تھی وہ کھل کر سامنے آگئی اور پتا چل گیا کہ زرداری جو ہیں اب وہ اس تمام تر چیزوں سے نکر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب اے پی سی کی تقریریں ہوئی تھی تو وہاں پر آسل درداری کا جو لے جاتا وہ کافی دیما تھا انہوں نے فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی بلاو بودرداری جو ہیں وہ کسی قسم کے فوج کے خلاف کوئی بیان دے رہے ہیں تو اس سے یہ مراد بنتی تھی اور یہ ہمیں پتا تھا کہ جو پی بس پارٹی ہیں وہ اس کی فرن نہیں دیں گے اور نہ ہی اس کی فرن دینے جا رہے ہیں تو آج پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا اس اجلاس میں باہر جو سابق پرمیسٹر راجہ پروید اشرف ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا جو پی ڈی ایم کے یہ کسی بھی بیانی کے اوپر اتفاق نہیں ہوا تھا یعنی کہ اس چیز کے اوپر اتفاق نہیں ہوا تھا کہ ہم نے فوج کا نام لے کر اور بندوں کے نام لے لے کر ہم نے ان کے اوپر اس طرح بات کرنی ہے یا اتنا ہم کھل کر بات کریں گے تو یہ تیر نہیں پیا تھا یہ نوازشریف کا بیانیا ہے وہ جانے ان کا کام جانے یہی بات جو قضاء طور پر بلاوگر زرداری کی طرف سے یہی بات راجہ پروید اشرف کی جانے سے آئی اور مزکرین انہوں نے راجہ پروید اشرف کی وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جو وائرل ہو رہی ہے کہ ہم یہ تمام ترچیزیں ہمارے اے پی سی میں اور پی ڈی ایم کے جلسے جلوسوں میں یہ تمام ترچیزیں نہیں ہوئی تھی جو کہ نوازشریف کہہ رہے ہیں اب آسف زرداری کا بڑا کیا مطالبہ اور کیا بڑی شرط سامنے آئی ہے وہ شرط یہ آئی ہے کہ کل نیوز بیٹ پرگرام جو کہ اس ماہ نیوز کے اوپر پیرس سابہ کرتی ہیں تو جب وہ پیرس سابہ کے پرگرام میں وہاں پر پلوشہ خان آئی ہوئی تھی تو جب پلوشہ خان نے وہاں پر انڈرائٹلی طور پر یہ کھا کہ میاں نوازشریف صاحب آپ پاکستان آئے اور ان تمام ترچیزوں کا یہاں پر مقابلہ کریں اور اس سیلیکٹر کا جس کو آپ سیلیکٹر کہتے ہیں اور جس کی عقومت کو آپ داندری زدہ کہتے ہیں جس کی عقومت کو آپ نیوز زدہ کہتے ہیں اور جس کو آپ ہر روز ٹارگر کرتے ہیں تو آپ پاکستان کیوں نہیں آ جاتے اور ان چیز کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے اور خود یہاں پر آپ کیوں آ کر نہیں لڑتے تو اس سے یہ مراد بندی ہے کہ پلوشہ خان پیپلز پارٹی کی سپوک پرسن ہیں انہوں نے وہ بات جو کہ آسر درداری کر رہے ہیں وہ بات جو بلاوڑ درداری کر رہے ہیں وہ کال پلوشہ خان نے نیوز بیٹ کے بناہ میں آ کر گئی اور اس سے ایک اور چیز بھی یہ نکلتی ہے کہ پلوشہ خان کی اس باتوں سے ہم اس چیز کو اور یہاں پر اس چیز کو ہم آخذ کر سکتے ہیں اور یہ ہے کہ پپلز پارٹی اور آسر درداری کا نواز شریف کو چاہتے ہیں کہ نواز شریف یہاں پر آئیں اور اپنی جو لڑائی ہے وہ خود لڑے اس سے یہ مراد بندی ہے کہ جو پپلز پارٹی ہے وہ میاں نواز شریف کی اس لڑائی میں اب ان کا ساتھ نہیں دے رہی اور اب جو پپلز پارٹی جو ہے وہ کیا کرے گی یعنی کہ میں نے آپ کو انطالبہ بتا دیا اور شرط جو تھی وہ بتا دی کہ اصر درداری کہتے ہیں بلاوڑ درداری کی زمانی اور پلوشہ خان کی زمانی کے میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہم پی ڈی ایم سے ویڈروہ کر جائیں گے پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس اہم گلگل بلستان کے الیکشن ہے وہاں پر بلاوڑ درداری مریان ماشدی صاحبہ اور عمراء حضب کے وہاں پر کچھ لوگ وہاں پر موجود ہیں اور جو پپلز پارٹی ہے وہاں پر الیکشن جیتنا جاتی ہے اگر وہاں سے جو پپلز پارٹی نے بڑی سیڈے نکال لیں اگر وہاں پر سیکنڈ پارٹی کی بند گئی یعنی کہ پہلے نمبر بات کیونکہ جو میڈیئر پورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق تحریک انصاف کا پڑھڑا پا رہی ہے اگر تحریک انصاف کے بعد دوسرا نمبر پپلز پارٹی کا آ گیا تو پپلز پارٹی والے جو ہیں وہ یہ کریں گے کہ وہ اپنے بندوں کو لگا لیں گے یو گلگی بلستان میں اور وہاں پر بھی اکومت بنا لیں گے اور وہاں پر کوئی ایک مخلود اکومت بھی بند سکتی ہے اور وہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو پارٹی جو ہیں وہ مل کر اکومت بنا لیں اور یہاں پر جو چیز ہونے جاری ہے وہ چیز یہ ہونے جاری ہے کہ اگر وہاں پر جو پپلز پارٹی ہے اس نے اچھی سیس لے لی تو وہ پھر یہ کرے گی کہ مسلم لیگ نون کو خدا فیس کہا لے گی اگر یہ نہیں ہو سکا تو پھر یہ ہوگا کہ مسلم لیگ جو پپلز پارٹی ہے وہ شاید پی ڈی ایم میں واپس آ جائے تو یہ جو الیکشن ہوگا اس الیکشن کے بعد سیاست اپنا ایک نیا مورک تیار کرے گی اور پتا جلے گا کہ پی ڈی ایم کے ایک بارے سے ہوا کتنی اور بار نکلتی ہے اور تمام تر چیزیں کس سائٹ کے اوپر اور کس اینل کے اوپر جاتی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو یہ خبر اور تمام تر چیزیں آپ کو اپسان آئے گا یہ ویڈیو اور یہ خبر اپسان آئے اس ویڈیو کو لائک کرنے جیگا چینل سبکرائب کرنے جیگا نیفت ویڈیو تک لے دے جائے اللہ حافظ پاکستان ادابار پاکستان پوچھ پہنچیں